اور نمبر اکتالیس انجام کے فکر ہمیشہ آدمی کو ہو آدمی چاہے کتنا ہی نیک عمل کرنے والا کیوں نہ ہو ہمیشہ برے انجام سے درتا رہے اس لئے کہ اصل فیصلہ انجام اور آخری عمل پر ہوگا ایک آدمی بہت دیندار تھا مرتے مرتے بے دین ہو کے مرا ایسا آدمی جہنم میں جائے گا کفر پہ مرا شرک پہ مرا سارا کیا کرایا برباد اس لئے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا خاتمہ غلط نہ ہو جائے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امال کا مدار خاتمہ پر ہے اگر خاتمہ غلط ہو گیا زندگی بھر کے آمال برباد شرک پہ کفر پہ اگر خاتمہ ہو گیا چاہے زندگی میں ہر سانس پر نیکی کی ہو کچھ کام نہیں آئے گا آدمی زندگی بھر شرک کرتا رہا خاتمہ کے وقت توبہ کر لی ایمان لے آیا جنت میں چلا جائے گا اصل اعتبار خاتمہ کا ہے لہذا نیک آدمی اپنے بارے میں خاتمے سے برے خاتمے سے ڈرتا رہے اور دوسرے برے لوگوں کے بارے میں اچھے خاتمے کی امید رکھیں نا امید نہ ہو سکتا ہے آج ایک آدمی گمراہ ہے گناہوں میں ہے شراب پیتا جوا کھیلتا بہت کچھ کرتا شرک کرتا فتوہ مت دو اس کے بارے میں یہ نہیں صدر سکتا مت بولو ایسا ہو سکتا ہے مرتے وقت میں وہ صحیح ہو جائے جیسے نمیان میں قتل کرنے والا ہوا ہے تو دوسروں کے بارے میں امید اور اپنے بارے میں خوف یہ آدمی اپنائے تو ایسا آدمی دعوت میں اور دینداری میں ہمیشہ کامیاب رہے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور جو باتیں آج کہی گئیں اور ہم نے سنی جو پڑھیں جو سیکھیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اقول هذا واستغفل اہلی ولكم